ملٹری انٹیلیجنس کے ایجنٹس موجود ہیں اور پاکشاہ میں بھی پھر مجھے جو ریپورٹ ملی اس نے مجھے ایران کر دیا کرنل رامیش نے کہا کیا ریپورٹ ملی ہے کرنل کرشاہ نے چونکر کہا لارا جب پاکشاہ گئی تو اس کی امران سے ملاقات وہاں ایک ہوتیل میں ہوئی اس کے بعد سپیشل سیشن میں کام سے فارغ ہو کر جب لارا واپس والنگٹن پہنچی تو وہاں اسے پاکشاہ سے امران کی کال ملی گو لارا نے کچھ بدا نہیں سے صاف انکار کر دیا لیکن اس کے بعد واقعات میں حیرت انگیز تبدیلیا ہوئی کرنل رامیش نے کہا کیا تبدیلیا ہوئی کرنل کرشن کے لیجے میں دلچسپیک آنسر مزید بڑھ گیا امران کی کال کے بعد لارا کو فوری طور پر سرویس سے برطرف کر دیا گیا اس کے بعد کافرستان ذکرٹ سرویس کے ایجنٹ جونز نے اسے گھیر لیا اس پر قاتلانہ حملہ کیا لیکن پھر جونز اور لارا دونوں بے ہوش ہو گئے یا کر دیے گئے اس کے بعد لارا کو اسی بے ہوشی کے عالم میں اگواہ کر لے گیا اور اسے مردہ قرار دے کر تابوت میں بند کر کے پاکشاہ بھیجوا دیا گیا اس کی موت کا جالی سرٹیفکیٹ دیا گیا اور یہ سارے کام پاکشاہ سیکرٹ سرویس کے ایجنٹ گراہم نے کیا جبکہ یہاں سیکرٹ سرویس کے چیف شاگل کو یہی ریپورٹ دی گئی کہ لارا ہارٹ ایڈیک سے ہلاک ہو گئی ہے اور اس کا تابوت اس کی وسیط کے مطابق پاکشاہ بھیجوا دیا گیا ہے اور شاگل مطمئن ہوگر بیٹھ گیا مگر قرنل رامیش نے کہا اور پھر مگر اگر مگر کہہ کر ہموش ہو گیا مگر کیا قرنل کشن نے کہا مگر لارا نہ صرف زندہ تھی بلکہ پاکشاہ ائرپورٹ پر عمران کے دو ہفشی ساتھوں نے اسے وصول کیا اور اسے رانہ ہاؤس میں لے جایا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمران کے کسی دوست جاگیردار کی محل نمہ کوٹی ہے اور عمران اس سے وہاں آتا جاتا رہتا ہے قرنل رامیش نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ لارا زندہ ہے حالات نہیں ہوئی قرنل کشن نے کہا ہاں یہ بات کنفرم ہے کہ وہ زندہ ہے کیونکہ میرے آدمیوں نے اس حبشی جوزف کو دیکھا ہے کہ وہ بازار سے ایسے کھانے پینے کا سامان حرید رہا تھا جو ایکریمیاں اور یورپ میں رہنے والے فراد کھانے کے عادی ہوتے ہیں قرنل رامیش نے کہا لیکن اس میں آہر اہمیت کیا ہے شاگل کو حولت اطلاع ملی ہوگی اور تمہیں صحیح اطلاع مل گئے لیکن فرق کیا پڑھا اہمیت کس چیز کی ہے قرنل رامیش نے کہا اہمیت اس بات کی ہے قرنل سیشن کہ لارا سپیشل سٹیشن میں طویل عرصے تک کام کرتی رہی ہے گون کو سجام سے سپیشل سٹیشن تک ایسے ہیلیکاپٹر کی ذریعی پہنچایا جاتا تھا جس کے شیشے کلٹ تھے جسے باہر نہ دکھا جا سکتا تھا لیکن ہیلیکاپٹر سے اترنے کے بعد انہیں گھنے جنگل اور دلدل ہی دکھائی دیتی ہوں گی پھر سٹیشن میں داخل ہونے کا حفیہ راستہ ایک دلخ کی جڑ میں رکھا گیا تھا اور جڑ میں تین بار محسوس انداز میں ٹھوکر مارنے پر زمین پھٹ دی ہے اور راستہ سپیشل سٹیشن بن جاتا ہے یہ بھی اس عمران کو لارا سے معلوم ہو جائے گا اس کے بعد وہ سپیشل سٹیشن کا اندرونی نقشہ بھی بنا کر عمران کو دے سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لارا نے وہاں کام کرنے والے چھوٹے درجے کے کسی ٹیکنیشن سے برونی حالات کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہو یہ ٹیکنیشن زمینی راستہ سے ہی اسٹیشن میں آتے جاتے تھے کرنیل رامیش نے کہا اس سے کیا فرق پڑے گا پورے کافرستان میں سیکرٹ سرویس ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے الرٹ ہے وہ مکھی مچھر تو نہیں ہے جیتے جاگتے انسان ہیں یا ان کے پاس سلمانی ٹوپیاں تو نہیں کہ وہ سلمانی ٹوپیاں پہن کر کسی کوئی نظروں میں آئے بغیر سٹیشن کے اندر داخل ہو جائیں گے پھر سٹیشن کے اندر اور باہر انتہائی سہترین انتظامات ہیں تمہاری ٹیم گشت کرتی ہے چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے یہ سب جگہیں وہ کراس کر لیں گے نہیں وہ اس بار لازمان ہلاک ہوں گے یہ میری پیشن گوئی ہے اسے لکھ لو کرنل کشن نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا جو تم سوچ رہے ہو کرنل کشن وہ بات نہیں ہے تمہاری یہ بات تو درست ہے کہ اس بار پرکشہ سیکرٹ سرویس کو ہر صورت میں ہلاک ہونا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کافرستان سیکرٹ سرویس کے ہاتھوں نہیں بلکہ ملٹی انٹیلیجنس کے ہاتھوں ہلاک ہوں کرنل کشن نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرنل کشن بے احتیار اچھل پڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے شاگل ان لوگوں کو تم تک پہنچنے دے گا تو وہ تمہارے ہاتھوں ہلاک ہوں گے کرنل کشن نے کہا اسی بات کے لیے تو تمہیں یہاں لائے ہوں تم اس کام میں میری مدد کر سکتے ہو کرنل کشن نے کہا میں وہ کیسے کرنل کشن نے ایرد بھرنی لہجے میں کہا پاکشاہ سکر سرویس ساندر جانگل میں کسی بھی طرح سے داہل ہو میرا مطلب ہے چاہے کاروش سے داہل ہو یا سرام سے اسے بہرحال سوجام پہنچنا پڑے گا اور سوجام میں کافرستان سکر سرویس کا ہوتیل اور شاگل کا نمبر ٹو راجندر وہاں کا انچارج ہے اور کیپٹن راجندر بے حد لالچی طبیعت کا آدمی ہے اگر تم اسے یہ کہہ دو کہ وہ پاکشاہ سکر سرویس کے میمبران کو ہلاک کرنے کی بجائے آگے ہمارے علاقے میں آنے دے اور اس کے بدلے اسے تم اپنا نمبر ٹو بنانے کا وعدہ کرو تو وہ فوراں تیار ہو جائے گا کارنل رامیس نے کہا ٹھیک ہے وہ مجھے جانتا ہے اور تمہیں شاید معلوم نہیں کہ فوج میں اسے بھرتی بھی میں نے ہی کرایا تھا اور پھر اس کی فرماش پر میں نے اسے سیکر سرویس میں شفٹ کرا دیا لیکن وہ وہاں شاگل کے مزاج کی وجہ سے بہت تنگ ہے اگر میں اسے وعدہ کرلوں کہ میں اسے اپنی ڈپارٹمن میں بطور میجر ترقی دے کر ہیڈ گوارٹر میں کسی سیکشن کا انچارج بنا دوں گا تو وہ فوراں مان جائے گا کارنل کشن نے کہا لیکن بات تو تم نے اسے لارا سے شروع کی تھی اور ہتم تم نے آ کر کپٹن راجندر پر کی ہے اس کا کیا مطلب ہوا کارنل کشن نے کہا تو کارنل رامیس بے احتیار ہس پڑا تو تم ابھی تک نہیں سمجھیں حیرت ہے تم اٹھ سے کہیں زیادہ ذہین ہو میرا حیال تھا کہ تم سمجھ گئے ہوگئے کارنل رامیس نے ہستے ہوئے کہا مجھے واقعی سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے کارنل کشن نے قدر شرمیندہ ہوتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ شاگل اور عمران دونوں لارا کے پیچھے کیوں باغل ہو رہے ہیں شاگل نے اسے اکریمیا میں اس کی کمپنی کی چیف کو کہہ کر نوکری سے نکلوایا اور پھر اپنے آدمی جونز کی ذریعوں سے حلاق کرانے کی کوشش کی جبکہ عمران نے اسے وہاں سے مردہ ظاہر کر کے پاکشاہ منگوالی اور پھر وہ بھی اکریمی سے پاکشاہ تک چارٹر تیارے کی ذریعے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لارا سوجام تک پہنچنے کا ایک راستہ جانتی ہے جو اگر عمران کو معلوم ہو گیا تو وہ بغیر کسی مداخلت کی سوجام پہن جائے گا اور شاگل اور سیکرٹ سرویس اس کا کچھ بھی نہ بگار سکیں گی اس لئے میں نے ساری تفصیل بتانے کے بعد کہا ہے کہ عمران اور پاکشاہ سیکرٹ سرویس لازمان سوجام تک پہن جائیں گے البتہ وہاں موجود کیپٹن راجندر ہماری راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے اس لئے تم اسے راستے سے ہٹا دو اس طرح عمران اور پاکشاہ سیکرٹ سرویس سوجام سے ہنگے بڑھ کر ملکی انٹیلیجنس کے ایریا میں داہل ہو جائیں اور پھر ہم آسانی سے انہیں شکار کر لیں گے کرنل رامیش نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا کون سا راستہ اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ لارا یہ راستہ جانتی ہے کرنل کرشن نے ایرد پہنے لہجے میں کہا تمہیں معلوم ہے کہ دریائے ساپی کافرستان دارور حکومت کی قریب سے گزرتا ہے اور پھر وہ مختلف شہروں سے گزرتا ہوا سوجام کی قریب گزرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور آخر کار سمندر میں جا گیتا ہے کرنل رامیش نے کہا مگر اس دریائے کی یہاں ذکر کا مطلب کرنل رامیش نے الجے ہوئے لہجے میں کہا لارا اور اس کے ساتھوں کو اس دریائے کے ذریعے سوجام پہنچایا جاتا تھا اور پھر سوجام سے ہیلیکاپٹر اسے سپیشل سٹیشن میں پہنچا دیتا تھا اور دارور حکومت سے سوجام تک انہیں ایک بند لانچ کے ذریعے لائے جاتا تھا یہ بند لانچ آج بھی دارور حکومت میں دریائے کے کنارے پر بنے ہوئے سرکاری گھاٹ میں موجود ہے اور ایسے ہی خفیہ کاموں کے لئے وقف ہے اگر لارا امران کو اس بند لانچ کے بارے میں بتا دے گی تو امران لازمان اس بند لانچ کے ذریعے سوجام پہنچ جائے گا کیونکہ راستے میں جتنے بھی چیک پوسٹیں ہیں وہ عام لانچوں کو چیک کرتی ہیں لیکن بند لانچ کو چیک نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ سرکاری لانچ ہے کرنل رامیش نے بڑے جذباتی لیجی میں کہا تمہارا مطلب ہے کہ لارا اس بارے میں امران کو بتا دے گی اور امران اس ذریعے سے جب سوجام پہنچ جائے تو کیپٹن راجیندر انہیں ہلاک کرنے کی بجائے نظر انداز کر دے اور وہ سوجام سے آگے تمہاری علاقے میں داخل ہو جائے اور تم انہیں ہلاک کر دو اس طرح تمام کریڈٹ تمہیں ملے گا کرنل کرشن نے ایسے لیجی میں کہا جیسے اتنی طویل گفتگو کا اصل مقصد اب اس کی سمجھ میں آیا ہو لیکن اس کے ساتھ اس کے ذہن میں ایک حیال بجلی کہ کندے کی طرح چمکا تو اس نے بے احتیار اکتویل سانس لیا کیا ہوا کرنل رامیش نے پوچھا مجھے یاد آگیا ہے کہ جنابی صدر نے مجھے بتایا تھا کہ جو کمپنی اس پیشل سٹیشن تیار کر رہی ہے اس کا طریقہ کار شروع سے ایسا ہے کہ وہ اس سٹیشن کو ہفیار رکھنے کے لیے اس پر کام کرنے والی ملازمین کی ایک ماہیر ہیپنیٹیزم کے ذریعے متلکہ یاداش واش کرا دیتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ایسا لارہ کے واپس ایکری میں جانے کے بات کیا گیا ہوگا اس لئے لارہ امران کو کچھ نہیں بتا سکتی نہ اسے سپیشل سٹیشن کے بارے میں کچھ یاد ہوگا اور نہ ہی دریائے ساپی اور بند لانچ کے بارے میں کرنل خشن نے کہا تو کرنل رامیش کا چمکتا ہوا چہرہ یک لہت بلچسا گیا ویری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ ہماری اب تک کی ساری گفتگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرنل رامیش نے مائوسانہ لہجے میں کہا اتنے مائوس ہونے کی ضرورت نہیں امران اور پاکشاہ سیکرٹ سرویس انتہائی بہترناک گروپ ہے وہ لازمان سوجام پہن جائیں گے اور کسی بھی طریقے سے پہنچے بہرحال پہنچ جائیں گے اگر سوجام میں کیپٹن راجندر انہیں نظر انداز کر دے تو تمہارا کام ہو سکتا ہے کرنل خشن نے کہا ہو ٹھیک ہے تم بہرحال کیپٹن راجندر کی سلسلے میں تم میری مدد کرو کرنل رامیش نے امید پھر علیہ جی میں کہا یہ کام میری ذمہ رہا تم فکرہ مت کرو کیپٹن راجندر ان لوگوں کے راستے میں نہیں آئے گا یہ میری زمانت ہے کرنل خشن نے کہا تو کرنل رامیش نے اوٹھ کر اسے باقائزہ فوجی سیلوٹ کیا تو کرنل خشن بے احتیار کھل کھلا کر ہس پڑا امران جیسے یہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داہل ہوا تو بلیک زیرو ہس بے عادت احترامن اٹھ کر کھڑا ہو گیا بیٹھو رسمی سلام دعا کے بعد امران نے کہا اور خود اپنے لئے محسوس کسی پر بیٹھ گیا گراہم کا فون تو نہیں آیا والنگٹن سے امران نے پوچھا نہیں بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر کے لیے لائبریری میں جا رہا ہوں اگر اس دوران اس کا فون آ جائے تو اسے لائبریری میں شفٹ کر دینا امران نے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر کے لیے لائبریری میں جا رہا ہوں تو مجھے بتا دینا آپ میں لائبریڈی میں کیا دیکھنا ہے بلیک زیرو نے بھی اٹھتے ہوئے کہا یہ بات تو حتمی طور پر شاہینہ لارہ سے معلوم ہو گئی ہے کہ سپیشل سٹیشن ماروتی نامی علاقے میں ہے اور یہ علاقہ کافرستان کے انتہائی گھنی جنگل کے اندر ہے اور وہاں آج بھی قدیم دور کی ماشٹر ترکھنے والے ایسے قبیلیں موجود ہیں جن کے قدیم رسم و رواج آج بھی موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہاں جانے سے پہلے اس پورے علاقے کے بار میں ضروری معلومات حاصل کر لی جائے عمران نے جواب دیا اور پھر بلیک زیرو کے سر ہلانے پر عمران تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا لائبریڈی کی طرف بڑھتا چلا گیا پھر وہ اس علاقے کے بار میں پڑھنے اور محسوس تصاویر دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران چونگ پڑا اسے حیال تھا کہ گراہم کی کال ہو گئی اس لئے اس نے رسیور اٹھا لیا ییس عمران نے محسوس لیجے میں کہا گراہم کی کال ہے دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا اوکے عمران نے کہا تو اس سکانوں میں ہلکی سی کلک کی آواز پڑی ییس عمران نے ایک بر پھر محسوس لیجے میں کہا گراہم بول رہا ہوں چیف دوسری طرف سے گراہم کی آواز سنائی تھی ییس کیا ریپورٹ ہے عمران نے کہا چیف میں نے جو معلومات حاصل کی ہے ان کے مطابق لارا جس کمپنی میں کام کرتی رہی ہے اس کمپنی کے پاس تین ہیپنیٹیزم کے ماہرین پینل میں شامل ہیں اور مثل لارا پر اس پینل کے سب سے سینئر ماہر ڈاکٹر جیرال نے عمل کیا تھا گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے ان کا فون نمبر معلوم کیا ہے عمران نے محسوس لیجے میں کہا یس سر گراہم نے جواب دیا اور ساتھ ہی فون نمبر بھی بتا دی عمران نے مزید کچھ کہے بغیر رسیور رکھ دیا اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتب پڑھنا شروع کر دی تقریباً ایک گھنٹے بعد اس نے اپنے سامنے موجود کتابیں اور نقشے اٹھا کر انہوں نے ان کی محسوس جگہوں پر رکھا اور واپس آپریشن روم کی طرف بڑھتا آیا ایک کپ چائے پلواد اور پڑھ پڑھ کر دماغ حالی ہو گیا ہے عمران نے اپنی محسوس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو اب حالی دماغ میں آپ چائے بھریں گے بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا اور کیا کروں ساری دانش تو تم نے سمیٹ لی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو ہستہ ہوا کچھن کی طرف بڑھ گیا جبکہ عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور گراہم کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے اسے چونکہ پاکشاہ سیکریمیا اور والنگٹن کے کورڈ نمبر یاد تھے اس لئے اسے انکواری سے معلوم کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی ییس پی اے ٹو ڈیک ڈاکٹر جیرال ڈرابتہ ہوتے ہیں ایک نسوانی آواز سنائی دی علی امران ایمی سی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں پاکشاہ سے عمران نے اپنے محسوس لہجے میں کہا جی جناب فرمائیے دوسری طرف سے قدرے بوکھل آئے ہوئے لہجے میں کہا گیا شاید وہ امران کی ڈگریوں سے مرگوب ہو گئی تھی ڈاکٹر جیرال صاحب سے اندہائی ضروری بات کرنی ہے اگر فون پر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ مجھے وہ پاکشاہ سے تیارہ چارٹڈ کرا کر ایکریمیا آنا پڑے گا اور آپ تو جانتے ہیں کہ ان دنوں تیاروں کی قرآن کی کتنے بڑھ گئے ہیں امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا ہولڈ کریں میں بات کراتی ہوں دوسری طرف سے پہلے سے بھی زیادہ بکھ لائے ہوئے لہجے میں کہا گیا ہی زوران بلیک زیرو نے واپس آ کر ایک کپ چائے امران کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ وہ میز کی دوسری طرف اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا ہیلو ڈاکٹر جیرال بول رہا ہوں چند لمحہ بعد ایک بھاری سے آواز سنائی دی علی امران ایمیر سی ڈی ایسی آکسنگ پاکشاہ سے بول رہا ہوں سر امران نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا ڈی ایسی ڈاکٹر آف سائنس اور وہ بھی آکسورج یونیوارسٹی سے مگر آپ وہاں پاکشاہ جیسے غیر ترقی آفتہ ملک میں کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر جیرال کی حیرت بھری آواز سنائی دی پاکشاہ کو ترقی دینے کی کوشش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب لیکن آپ کی وجہ سے ترقی ہو نہیں رہی امران نے جواب دیا کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ میری وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی کیا مطلب ہوا اس بات کا ڈاکٹر جیرال کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی شامل تھا آپ نے svs ایکریمنٹ کمپنی کے انجینئر مسلارہ کی ذہن کو ہیپنٹائز کرتے ہوئے ڈوی ایس کی لوڈ تھرڈ ڈگری لاک لگا دی ہے اور اس لاک کو کھولے بغیر پاکشاہ ترقی نہیں کر سکتے امران نے کہا کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ نام آپ نے کس سے سنا ہے ڈاکٹر جیرال نے جھٹکے دار لہجے میں کہا ہیپنیٹیزم کی جادو کو ڈاکٹر جوہن برنارڈ سے امران نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا آپ کون ہیں آپ کیسے ڈاکٹر جوہن برنارڈ کو جانتے ہیں دوسری طرف سے تقریباً چہتے ہوئے لہجے میں کہا گیا وہ میرے استاد رہے ہیں اور انہیں مجھ جیسے شاگیٹ پر ہمیشہ ناز رہا ہے میں ان سے پوچھ لیتا لیکن اب کیا کروں ان کے ذہن کو قدرت نے ڈیتھ لاکھ لگا دیا ہے اور یہ ایسا لاکھ ہے جو کسی بھی طرح نہیں کھل سکتا امران نے جواب دیا اوہ حیرت انگیز آپ سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی میں بھی ڈاکٹر جرنہ جوہن برنارڈ شاہ کا شگیرد ہوں اس بار ڈاکٹر جیرال نے قدرے مسرد بھرے لہجے میں کہا مجھے پہلے ہی جقین تھا کیونکہ آپ نے جس انداز میں لوڑ تھرڈ ڈگری لاکھ لگایا ہے وہ واقعی حیرت انگیز ہے ورنہ لوڑ تھرڈ ڈگری میں 99 فیصد لاکھ لگا ہی نہیں سکتے صرف ایک ہی صورت ہوتی ہے لاکھ لگانے کیونکہ معمول کے ذہن کو بلینک کر کے پھر اچانک فلیش کیا جائے اور فلیش ہو سے ہی لاکھ لگا دیا جائے جو بے حد مہارت طلب کام ہے امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ آپ واقعی ڈاکٹر جوہن برنارڈ کی ایسے شاگید ہیں جن پر ان کو واقعی فہر ہوگا کیونکہ اس لاکھ کو جس طرح آپ سمجھیں آج تک دنیا کو کوئی ہیپنیٹسٹ نہیں سمجھ سکا حیرت انگیز بہرحال آپ کیا چاہتے ہیں ڈاکٹر جرال نے مسرد بھرے لیجے میں کہا پاکشہ کو ترقی دینے کے لیے مس لارہ کا یہ لاکھ کھولنا ضروری ہے میرا حیال ہے کہ یہ لاکھ سیٹ اپ سیٹ بیک سسٹم کے تحت اپر ڈگری پر کھول سکتا ہے لیکن میں رسک نہیں لینا چاہتا کیونکہ اگر ایسا نہ ہو سکا تو مس لارہ کا ذہن ہمیشہ کے لیے ہتم بھی ہو سکتا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اب مجھے مکمل یقین ہو گیا ہے مسٹر علی امران کیا آپ واقعی سبجیکٹ پر اتھارٹی ہیں مجھے بہت ہوشی ہوئی آپ سے بات کر کے میں تو پاکشہ نہیں آسکتا کیونکہ میری عمر اتنے طویل سفر کے لائف نہیں لیکن آپ جب بھی والنگٹن آئیں تو مجھے ضرور ملیں اور آپ نے لاکھ کھولنے کی سلسلے میں جو سوچا ہے اس میں ایک ترمیم کرنے کے سیٹ بیک سسٹم کے تحت نہ اوپر نہ لائر بلکہ میڈل ڈگری پر لاکھ کھل جائے گا ڈاکٹر جرال نے کہا لیکن میڈل ڈگری کا ریزلٹ تو صرف دس پندرہ منٹ ہی ہوگا اس کے بعد تو ذہن تباہ ہو جائے گا عمران نے حیرت بھر الہجے میں کہا بارہ منٹ گزرنے سے پہلے معمول کو آپ سادہ پانی پلوا دیں تو پھر سب ہوگے ہو جائے گا ڈاکٹر جرال نے کہا اب میں سمجھ گیا ویری گوڈ آپ واقعی ڈاکٹر جوہن برنارڈ کی جانشین ہے میں جب بھی والنگٹن آیا آپ سے ضرور ملاقات کروں گا گوڈ بائے تھینکس عمران نے مصرد بھر الہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا اس کا چہرہ مصرد سے کھلا جا رہا تھا کیا کوئی بڑی خوش شبری مل گئی ہے بلیک زیرو نے عمران کی حالت دیکھتے ہوئے کہا ہاں ایک عالم آدمی سے زبانی ملاقات ہو گئی ہے میرا حیال ہے کہ ہیپنیٹیزم کے موضوع پر اس وقت ڈاکٹر جرال ریتھارٹی ہے عمران نے مصرد بھر الہجے میں کہا لیکن وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا بڑی لوگ چھوٹوں کی ہمیشہ حوصلہ افضائی کر دیا کرتے ہیں کیا آپ واقع شاہین آل آرہ کا ذہن نہیں پڑھ سکتے یا آپ نے صرف کانفرمیشن کی ہے بلیک زیرو نے کہا میں نے کوشش کی تھی لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میرے اس کوشش کا نتیجہ شاہین آل آرہ کی موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے اس کا ذہن ہتم ہو جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں لیکن آپ بینے اس پر ہیپنیٹیزم کا اثر ہتم کر کہ اس کا ذہن پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا عمران نے کہا عمران صاحب اس میشن کے سلسلے میں آپ کے پاس وقت بہت کم ہے لیکن آپ اس بارے میں سست نظر آ رہے ہیں اس کی کوئی حاصل وجہ ہے بلیک زیرو نے کہا میں اس میشن پر اندھا دھن کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتا میں نے ماروطی کے بارے میں ناٹران کے ذریعے جو معلومات حاصل کی تھی ان کے مطابق یہ ساندر کی ہوفناک اور گھنی جنگل کا درمیانی علاقہ ہے جہاں ہوفناک دلدلے میں ہیں اور ایسی قبیلے بھی وہاں رہ رہے ہیں جو ابھی تک قدیم دور کے وحشیوں جیسی حالت اور قیفت میں رہتے ہیں اور آج لائبریری میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور جو جانا ہے اس کے مطابق ہمیں کافرستان دارالحکومت سے سوجام جانا ہوگا اور سوجام تک سیاہ جاتے ہیں اس کے بعد ممنوعہ علاقہ ہے میرا حیال ہے کہ شاگل نے اس سوجام پر پورا کنٹرول کر رکھا ہوگا کیونکہ وہ بے حد شاتر آدمی ہے اسے معلوم ہوگا کہ ہم نے گھنی جنگل میں جانا ہے تو ہم لازمین سوجام پہنچیں گے اور میں نے سوجام کے داستے کے بارے میں جو کچھ معلوم کیا ہے اس کے مطابق وہاں سڑک کے دونوں اعتراف اور اوپر سے لوہر کی تاروں کے مدد سے کور کیا گیا ہے تاکہ سیاہ محفوظ رہیں اور پہلے وہاں ہیلیکاپٹر سرویس جاتی تھی لیکن اب اسے بھی نظر بند کر دیا گیا ہے اور سڑک پر لا محالہ جگہ جگہ چیک پوسٹیں ہوں گے اور شاگل کے آدمی ہماری تار میں ہوں گے اس لئے مجھے بہت کچھ سوچ کر آگے بڑھنا ہے عمران نے کہا اوہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں لیکن اس بار آپ رقینا جوزف کو ساتھ لے جائیں گے کیونکہ جنگل میں وہ بہترین راہنما ثابت ہوتا ہے بلیک زیرو نے کہا پہلے میرا حیال تھا کہ شاہینہ لارا کو بھی مجھے ساتھ لے جانا پڑے گا تاکہ وہاں پہنچ کر اس کی معلومات سے فائدہ اٹھایا جا سکے لیکن اب جبکہ میں اس کا ذہن پڑھ لوں گا تو اب اسے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی البتہ جوزف اور جوانا کو ٹیم کے ساتھ رکھا جائے گا کیونکہ جنگل میں ان دونوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے عمران نے کہا لیکن عمران صاحب اگر شاگل شاتر ہے تو پھر وہ یقین ہے آپ کی بھی نگرانی کر رہا ہوگا اور اگر آپ کے بارے میں سے حتمی اطلاع مل گئی تو وہ آپ کو اور ٹیم کو سجان تم پہنچنے ہی نہیں دے گا بلیک زیرو نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے لیکن میں آسانی سے نگرانی کرنے والوں کو ڈاج دے سکتا ہوں اس کے بعد ہوا ای جہاز سے نہیں بلکہ لانچ کے ذریعے ہم کافرستان پہنچ رہے گے عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا سالیہ اپنے فلیٹ میں بیٹھی ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا سالیہ بول رہی ہوں سالیہ نے بات کرتے ہوئے کہا نازیہ بول رہی ہوں دوسری طرف سے نازیہ کی آواز سنائی دی کہاں سے فون کر رہی ہو اب تو کافی عرصہ ہو جاتا ہے تو ملتی ہی نہیں سالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا نازیہ اس کی کلاس فیلو بھی تھی اور اس کی دوست بھی اور نازیہ فرصت ملتے ہی سالیہ کے پاس پہنچ جاتی تھی اور پھر وہ دونوں اکٹھے گھومتے پھرتی رہتی تھی نازیہ ایک معروف احبار کے ساتھ برسکرپشن ریپورٹر منسلک تھی اور وہ بھی تحقیقاتی ریپورٹنگ کرتی تھی اس لئے وہ کئی کئی ماہ کسی بڑے سکینڈل کا خوج لگاتی رہتی تھی اس کے لئے ثبوت حاصل کرتی رہتی تھی اور سالیہ بھی اکثر اس کی مدد کرتی رہتی تھی اس لئے ان دونوں کے ہوپ گہری چھنٹی تھی ویسے سالیہ کے بارے میں نازیہ یہ جانتی تھی کہ سالیہ کا تعلق پاکشہ کے حفیہ ایجنسی سے ہے اور وہ سالیہ اور اس کی ساتھوں کو اکثر ہوتلوں میں دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا لیتی تھی کہ یہ بھی اس حفیہ ایجنسی سے متعلق ہے لیکن اس نے کبھی کھل کر سالیہ سے اس بارے میں اس لئے بات نہ کی تھی کیونکہ باہیسی ایجنسی سے متعلق افراد کبھی کھل کر اپنے بار میں بات نہیں کیا کرتے میں تمہاری فیٹ پر آ رہی ہوں پھر بات ہوگی دوسری طرف سے نازیہ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو سالیہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دی اور پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد کالویل کی آواز سنائی دی تو سالیہ نے دور فون سے معلوم کیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ کالویل نازیہ نے دی تھی تو اس نے دروازہ کھول دیا دروازے پر نازیہ موجود تھی اس نے جینز پر شرٹ اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی سر پر سرہ رنگ کی پی کیپ اور آنکھوں پر گاغل لگے ہوئی تھی واہ آج تو حاسی تیار ہو حیریت ہے سالیہ نے ایک طرف ہٹتے ہوئے مسکرا کر کہا ہاں ایک اہم کام سر انجام دینا تھا اس لئے گیٹ اپ میں گئی تھی اور اب وہاں سے سیدھی تمہارے پاس آ رہی ہوں نازیہ نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا بیٹھو میں چائے لے آتی ہوں میں نے بنا کر فلاس میں رکھی ہوئی تھی سالیہ نے کہا اور نازیہ کے سر ہلانے پر وہ کچن کی طرف پر گئی اور نازیہ سیٹنگ ٹروم میں سوفے پر بیٹھ گئی اس نے پر سائیڈ پر رکھا تھوڑی دیر بعد سالیہ ٹری اٹھائے کچن سے باہر آگئی ٹری میں چائے کی دو پیالیاں موجود تھی اس نے ایک پیالی نازیہ کے سامنے میز پر رکھی اور دوسری پیالی دوسرے سوفے کے سامنے میز پر رکھ کر وہ بھی سوفے پر بیٹھ گئی ٹری اس نے سوفے کی سائیڈ میں رکھ دی سالیہ یہ بتاؤ کہ وہ دیو حیکل حبشی جن میں ایک افریقی ہے اور دوسرا ایکریمنٹ تم نے کبھی دیکھے ہیں نازیہ نے کہا تو سالیہ بے احتیار چونگ پڑی دیکھا کیا مطلب میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے ایک کا نام جوزف اردوسی کا نام جوانہ ہے کیوں تم کیوں بوچھ رہی ہو کوئی حاصل بات سالیہ نے چونکر کہا